الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ ناس شیطا پر مجھے غلبا عطا کر يا خدا اس علی کا واسطہ دیتا ہوں جو ہے تیرا شیر ماشاءاللہ منصور اختر بھائی آج آپ نے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی آپ کو دعوت اسلامی کا یہ ہفتہ وار اجتماع کیسا لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کہ آج میں اسلامی میں یہاں آیا ہوں اور پہلے بھی میں آیا ہوں یا آپ جیسے دوستوں نے مجھے یہاں دعوت دی تو میں گیا تو بہت خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا اور کوئی سیکھا اور رسول داڑی میں نے رکھی پھر اور اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ میں نے یہاں بہت کو سیکھا تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان سیکھتا ہے اب میں جیسے آپ نے کہا میں ٹیسکیریٹر ہوں تو میں نے کوئی ٹیسکیریٹر ایک دم نہیں کھیلی میں نے سیکھا سیکھا پھر میں پاکستان کھیلا اسی طرح ایک دین مجھے یہاں آکے ایسے لگے کہ واقعی کہ ہر آدمی کو یہاں آنے چاہیے دین سیکھنے کے لیے کیونکہ یہی ایک بڑی اچھی جگہ ہے اور پرفیکٹ جگہ بھی یہی ہے تو اور میں تو اپنے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ فدان مدینہ میں آئے یہ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ صحیح معنی میں دین جو ہے وہ یہی ہے اس کے علاوہ آپ نے اجتماع میں اور کیا دیکھا جیسے اجتماع میں بیان ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے دعا ہوتی ہے تو آپ کو یہ کیسا منظر لگا میں نے کہا ہے بہت خوبصورت منظر لگا پہلی دفعہ جب میں آئے اس کے بعد پھر میں بیعت ہوا اپنے پیر صاحب سے الیاز قادری صاحب سے اور بہت میرے ایک لائف میں چینج آیا اور یہاں میں نے جو دعا ہوتی ہے اور اپنی گناہ کی مغفر کے لیے جو دعا ہوتی ہے یقین کرے کہ ہر انسان رو رہا ہوتا ہے ادھر اپنی مغفر کی دعا کے لیے تو بہت مجھے دیر چاہ رہا ہے کہ میں یہیں بیٹھا رہا ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ تاکہ ایک محول کا بڑا اثر پڑتا ہے ماشاءاللہ ابھی آپ نے اپنے گفتگو کے دوران بتایا کہ میں مورید ہوں امیر ایل سنت مولانا الیاز قادری صاحب سے تو ماشاءاللہ آپ مورید کب ہوئے امیر ایل سنت سے ایک سال ہو گیا مجھے مورید ہوئے لیکن ان کی ملنے کا اتفاق جو ہے مجھے تقریباً ایک مہنہ پہلے ہوا بہت خوش ہوئی مجھے ملکے اور دوبارہ ملنے کا بھی بڑا شوق ہے انشاءاللہ دعا کرے جلدی ملاقات ہوگا ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے منصور اختر بھائی نے بتایا کہ امیر ایل سنت دامت برکات و مالیہ سے مورید ہونے کی برکت سے انہوں نے داڑی شریف کی سنت کو سجا ہے ماشاءاللہ انہوں نے یہ بھی اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ امیر ایل سنت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ یہ پہلے امیر ایل سنت سے ملاقات کر چکے ہیں تو آئیے ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے امیر ایل سنت دامت برکات و مالیہ جو ان کے بھی پیر و مرشد ہیں میرے بھی پیر و مرشد ہیں امیر علیہ السنت کی شخصیت کو اپنے کیسا پائے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اسلام سے ریلیٹیڈ ہیں ان کی میں کیا تعریف کروں وہ تو بہت اچھے اور بہت نیک ہیں اور ان کے ہر الفاظ میں ایسا ہے لگتا ہے کہ ہر الفاظ میں ان سے لے لوں سیکھوں میں ان سے جو وہ کہتے ہیں اور اس پر عمل کروں میں جب آپ امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو آپ کی دل میں بھی بہت سارے ارمان ہوں گے میں اپنی پیر صاحب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو اس وقت کا کیسا منظر تھا جب آپ نے پہلی بار لائیو امیر علیہ السنت کو اپنے سامنے دیکھا تھا تفاق سے ہم ان کے ریاض گاہ میں گئے تو میری جو سٹنگ بلکہ ان کے برابر میں تو جو اور بھی لوگ تھے میں لکی تھا اپنے سینس میں کہ میری جگہ مجھے ملی برابر میں تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ہی بیٹھا رہا تو بس اور میرے کو کچھ نہیں تھا ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے جیسے سنا کہ منصور اختر بھائی نے امیر علیہ السنت سے جو پہلی ملاقات کی وہ کتنی روح پرور ملاقات تھی الحمدللہ عزوجل امیر علیہ السنت دامت برکات و مالیہ مدنی کافروں سے بہت پیار کرتے ہیں اور چونکہ منصور اختر بھائی نے ابھی اظہار کیا کہ میں امیر علیہ السنت کا مرید ہوا مرید ہونے کے بعد داڑی شریف کی سنت پر عمل کیا اور الحمدللہ امیر علیہ السنت دامت برکات و مالیہ کی خواہش کے مطابق مدنی کافرے میں سفر کا ذہن بھی بنا ہے تو آئیے پوچھتے ہیں کہ یہ مدنی کافرے میں کب سفر کریں گے میرے امیر علیہ السنت کی یہ خواہش اور ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں جو کافرے میں جاتے ہیں تو نیچلی میں بھی ان میں سے بنوں گا اور میں 26-27-28 جو دسمبر ہے تو انشاءاللہ میں ضرور کافرے کے ساتھ جاؤں گا سبحان اللہ ماشاءاللہ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین جیسے آپ نے سنا کہ امیر علیہ السنت دامت برکات و مالیہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان مدنی انامات کا عامل اور مدنی کافروں کا مسافر بنے تو الحمدللہ عزوجل چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی اسٹار ہو چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی منصب پر فائز ہو میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت اس کو قرآن و سنت پر عمل کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عزوجل یہ ایک آپ کے سامنے بھی تصویر ہے کہ امیر علیہ السنت کا مورید ہونے کے بعد ان کی زندگی میں کیا مدنی انقلاب برپا ہوا تو یہ انشاءاللہ عزوجل چھبیس ستائیس اٹھائیس دسمبر کو انشاءاللہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے آپ تمام اسلامی بھائی بھی اس عظم کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی آٹھ نو دس محرم کو تین دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں گے منصور اختر بھائی ماشاءاللہ آپ مدنی چینل بھی دیکھتے ہوں گے اور مدنی چینل کی تو دھوم پوری دنیا میں ہے اور الحمدللہ عزوجل ابھی مدنی چینل سات دسمبر کو یورپ میں اور یوکے میں آنئر ہو چکا ہے تو آپ مدنی چینل کے حوالے سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں میں تو جتنی دیر میں گھر پہ رہتا ہوں میں زیادہ تر یہی چینل دیکھتا ہوں تو اس سے انسان بہت برائیوں سے بچا رہتا ہے تو میری یہی درخواس ہے کہ آپ دنیا میں کسی حصے میں ہو یہ چینل چل رہے تو اسی چینل کو دیکھیں اس کے علاوہ کوئی چینل نہ دیکھیں یہی آپ کا ایک رسیدہ راستہ ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو اس کو دیکھے گا اور وہ دوسروں کو بھی دعوت دے یہ دیکھنے کے لئے یہی ایک صدقہ جاریہ ہے اور میری یہی خواہش ہے کہ آپ لوگ صرف مدنی چینل دیکھیں منصور اختر بھائی نے ہمیں بتایا کہ صرف مدنی چینل دیکھیں آگے یہ معلوم کرتے ہیں منصور اختر بھائی سے کہ آخر مدنی چینل میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ جس کو دیکھنا چاہیے اس میں سب سے بڑی خصوصیات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنتیں بتائی جاتی ہیں ہر چیز جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق بتاتے ہیں اور کوئی دوسری چیز نہیں بتا رہے جس کے وعی سے میں بڑا ان سے وہ اور میرے دوست ہے وہ بھی بڑا جن جن کو میں نے کہا ہے انہوں نے بھی یہ دیکھا مجھ سے یہ کہا کہ یار واقعی ہے مدنی چینل جو ہے یہ صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں امیر اہل سنت دامت درکات و مالیہ نے غیبت کے خلاف جو مہم کا آغاز کیا ہوا ہے اور اس میں الحمدللہ عزوجل مسلمانوں نے بالخصوص اس میں مطلب دلچسپی کا اظہار کیا ہے تو آپ بھی غیبت کے حوالے سے اس کے خلاف جنگ کے حوالے سے پوری دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں بلکل بلکل ہر مسلمان کو کرنا چاہئے ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ عزوجل ہر جمعیرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع فیدان مدینہ عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں ہوتا ہے تو الحمدللہ یہاں اجتماع میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شریک ہوتے ہیں تو کیا آپ مدنی چینل کے ناظرین کو اس کا بھی کوئی پیغام دیں گے جیسے آج آپ اجتماع میں آئے تو جو مسلمان اجتماع میں نہیں آتے اگر وہ بھی اجتماع میں آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی زنگی میں بھی انقلاب برپا ہو جائے گا میرا خیال ہے پہلی جمعہ رات ہے جو میں آیا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا میں نے اپنے آپ سے اور دل سے دماغ سے ہی میں نے سوچ لیا ہے کہ ایک ہفتہ تو ہم ویسے تو بہت گنہ گہار ہے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم بخشے جائیں گے تو یہ پورا ہفتہ جو ہے جو میں نے کچھ کیا یہاں مغفرت کی دعا مانگی گئی اب میں نے یہ سوچا ہے کہ ہر جمعہ رات کو انشاءاللہ میں یہاں آؤں گا اور یہاں اپنے دوستوں کو بھی دعوت دوں گا کہ یہاں آئے ہمارے ساتھ اور مجھے امید ہے جو ایک دفعہ آئے گا تو یہاں ہمیشہ آئے گا مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہفتہ بار اجتماع میں کیسے ہیں وہ کیا مدنی چینل پر ہی اپنے گھر میں اجتماع دیکھتے رہے یا وہ واقعی یہاں پر اجتماع میں آ کر بیٹھے تو ان کو پتا چلے دیکھیں گھر پر بیٹھنا اور یہاں بیٹھنے میں بہت فرق ہے گھر میں ہزار کام ہوتا ہے کوئی دوسرا بہت رہا ہے کوئی مہمان آ گیا تو وہ کانسٹریشن نہیں رہتی لیکن یہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے پورا انسان جتنی ٹائم رہے گا اتنے ہی ٹائم یہاں اللہ کی عبادت کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر سے اچھا ہزاری مدینہ آئے اور اس کو اور ورنک بکش ہے الحمدللہ انہوں نے امیر علی سنت دامت برکات و مالیہ کا دامن تھامنے کے بعد شریعت پر چلنا شروع کر دیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق داری شریف کی سنت بھی سجا لی اور الحمدللہ عز و جل انہوں نے قرآن پاک سیکھنے کے لیے نماز کے فرائض سیکھنے کے لیے وضو کے فرائض سیکھنے کے لیے سنتیں اور عداب سیکھنے کے لیے مدنی کافلے میں سفر کا بھی عظم کیا ہے اور غیبت کے خلاف اعلان جنگ بھی ہے ماشاءاللہ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہم چاہے کچھ بھی ہو مگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے تو اس مرنے کے ہمیں تیاری کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سنتوں پر عمل کرنے کی اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کی توفیق عطا فرما دیں اور ہم سب کو نمازی پرہزگار بنا دیں تو آپ تمام اسلامی بھائیوں سے بھی التجاہیں کہ آپ چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں چاہے آپ کرکٹ سے چاہے آپ ہاکی سے چاہے آپ اسکوچ سے چاہے آپ فٹبال سے چاہے آپ دنیا کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں تو آپ کو چاہیے جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے وہاں پر آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں مدنی کافروں میں سفر کریں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ ناس شیطا پر مجھے غلبہ عطا کر یا خدا اس علی کا باسطہ دیتا ہوں جو ہے تیرا شیر یا رسول اللہ تیرے چاہدے والوں کی خیر اللہ